بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر جو بھی تیتیس مرتبہ ان کلمات کو پڑھتا ہے اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہوتی نہ ہی کبھی کوئی بیماری آتی ہے اگر یہ وظیفہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی حاجت کے لیے کرتے ہیں صرف 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 سجدے میں جا کر گیارہ مرتبہ آیت کریمہ پر تو آپ کے گھر میں کوئی بھی کیسی بھی حاجت ہے اور کتنی بھی بڑی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر میں تبارہ کبھی کوئی پریشانی رزق تنگی نہ ہی کوئی حاجت دیتی ہے دوسرا فائدہ اس کا بہت بلند ہے اگر سات مرتبہ آیت کریمہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں تو غیب سے رزق آنے لگ جاتا ہے چائے وہ غریب کتنا ہی ہو امیر ہو جاتا ہے جزاک اللہ